ٹی بی کی دوا بیچ میں چھوڑنا خطرناک ہے پورا کورس کرنا ضروری ہے تب ہی ٹی بی سے مکتی مل سکتی ہے ٹی بی روگیوں کو علاج میں کافی سترکتہ برتنے کی ضرورت ہے ان روگیوں کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نشلک اپچار کی سویدہ ہے ایسے میں ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ بیچ میں دوا نہ چھوڑیں پورا کورس کرنا ضروری ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مریض ایک مہینے کی دوا کھانے کے بعد سوست محسوس کرنے لگتے ہیں اور ایسے میں کئی مریض دوا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں دوا چھوڑ دینے سے وہ ڈرگ ریسسٹنس ٹی بی کے شکار ہو جاتے ہیں جن کا اپچار بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سمدھ میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے دلاج ہے روگ ادھکاری ڈاکٹر گڑیش یادو نے کہا دیکھئے ٹی بی پروگرام میں سب سے تو ضروری ہے کہ آویرنیس سرکار کے طرف سے نشل ان کی جانچ ان کا اپچار ان کا دیکھ بھال کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ پانسو روپے کے حساب سے سرکار کے طرف سے ہر ٹی بی مریض کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریک چلا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ گورنر میڈم کے پریاز سے سبھی لوگوں کو اپیل کی گئی ہے اور اسپیسلی جو ہم لوگ جلہ کے روپ میں جیسے میں جلہ چھے ادھکاری ہوں ڈاکٹر گڑیش یادو بول رہا ہوں تو جلہ آسیوں کو شمعانی توجہتیوں کو میں اپیل کرتا ہوں جو میڈم کی اپیل ہے اسی اپیل کو میں سبھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی والے مریض کو الگ سے کچھ اگر پوشن پوٹلی دیتے ہیں تو ایک بہت ہی اچھی ورک ہوگی بہت ہی ایک پونی کی کام ہوگا جو ٹی وی مریض کا دوہ کے ساتھ ساتھ ایک پوشن پوٹلی مل جارا ہے چونکہ ٹی وی کے مریض کو ادھک پوشن چاہیے جو نارمل ڈائٹ ہے نارمل سے ادھک پوشن چاہیے تو وہ پوشن کے لیے ان کے لیے ہیلپپل ہوگا تو میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کچھ لوگ اس میں آگے بڑھ کے لے رہے ہیں اس ورس جو ہے جیسے ریڈ کروز سوسائٹی نے پانسو ٹی وی مریضوں کو گود لے کر کے اور ایک پونی کارکار پورے پردیش میں کیے ہیں جو ان کی چرچہ ہو رہی ہے اور اچھی شروعات ہے اسی طرح سے ہمارے پونی تیتھی پر ہمارے جیسے کی ایک ڈکٹر ڈکٹر نہی سوری ارون سنگھ تھے ارون کمار سنگھ وہ سوویدار تھے بعد میں انہیں سنبیدہ پر ٹی وی اچ پی کے روپ میں کارے کیا وہ اس کے بعد پھر وہ یہاں سے ریجائن کر دیئے لیکن اپنے پیتا جی کے پونی تیتھی پر پانچ بچوں ٹی وی پانچ ٹی وی مریضوں کو گود لے کر کے ہر مہینے اس میں ایک نیام یہ ہے کہ ٹی وی دو ترہ کا ایک جو ہے ریشترین کیسز اور ایک جو ڈرگ سنسیٹیو ٹی وی تو ڈرگ سنسیٹیو ٹیٹمنٹ ٹی وی کا ٹیٹمنٹ چلتا ہے وہ چھو مہینہ چلتا ہے تو چھو مہینہ ہر مہینے ان کو پوچھن پوٹلی دی جاتی ہے ان کے بھی سامنے پوچھا جاتا ہے کہ دوا ریگولار لے رہے ہیں کہ نہیں اگر نہیں لے رہے ہیں تو ریگولار لیجئے کسی طرح کا کوئی دکت ہوتی ہے تو ہم لوگ سے کنسلٹ کرتے ہیں ان کی سیوہ کیلئے ہم لوگ تیار آتے ہیں اسی طرح سے اگر ڈرگ ریشترین ٹی وی کا ٹیٹمنٹ چلتا ہے تو ڈیر سے دو سال تک چلتا ہے اس مریض کو بھی ہم لوگ ڈیر سے دو سال تک ہر مہینے پوٹلی دینے کے پیشے میں بات کرتے ہیں ساتھی ساتھ ایک یہاں تھے ڈاکٹر مشتفہ وہ جو ہیں کنسلٹنٹ تھے وہ کوالیٹی کنٹرول کنسلٹنٹ تھے جنہوں نے اپنے میریج انیورسری پر دو ٹی وی مریضوں کو گود لیا گیا اسی لئے آپ سبھی گوڑکواشی سممانت گوڑکواشیوں کو میں اپنے طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کی جو چھمتا ہو دو مریض کا پانچ مریض کا دس مریض کا یا گروپ میں لے کر کے آپ ٹی وی مریض کو سہایتہ کریں پوٹلی دیں آپ کے لئے ایک نشع پوٹل ہے جس پر آپ کو ایک نشع مطر کے روپ میں ٹریٹ کیا جائے گا اور یہ سندیش جائے گا پورے سماج میں کہ یہ برکتی نے نشع مطر ہے جو کی ٹی وی مریضوں کو پوٹلی دے کر کے مدد کرتے ہیں